اسلام علیکم ویلکم ٹو راجپور ڈاکومنٹری دوستو ہر ملک میں کچھ قانونوں بنائے جاتے ہیں اور ان کو فالو کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے ورنہ فائن یا پھر جیل بھی ہو سکتی ہے زیادہ تر لا پبلک کی سیفٹی کے لیے بنائے جاتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو امریکہ میں بنائے جانے والے سب سے سٹوپیڈ لا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نمبر ایک انڈر وارٹر ویسلین دوستو ورمانٹ امریکہ کے ایک علاقہ ہے وہاں کی ایتھوٹیز نے پبلک کے لیے ایک سیلی لا بنائے ہے اس سے قانون کے مطابق کسی کو پانی کے اندر جا کر سٹی ماننے کی اجازت نہیں ہے ایتھوٹیز کے مطابق اس رول کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پانی میں رہنے والے جانوروں کو بچایا جا سکے کیونکہ اگر سمندر میں پانی کے اندر جا کر کوئی سٹی بچائے گا تو اس سے انیمل ڈسٹرب ہوں گے اس علاقہ کو بنانے والوں کی سوچ تو اچھی ہے لیکن وہ دو چیز بھول گئے ایک تو ورمانٹ کا پورا علاقہ زمین پر مشتمل ہے اور اس کے کسی حصے سے زمندر کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے دوسرا ان مہان لوگوں نے یہ سوچنا گوارہ ہی نہیں کیا کہ پانی کے اندر سٹی بجائی ہی نہیں جا سکتی یہ دنیا کا سف سے سٹوپیڈ لا میں سے ایک ہے نمبر دو نو نیوکلیس دوسرا امریکہ کے علاقے کلیفورنیا میں ایک شہر ہے جس کا نام چکو ہے اس سٹی کے ممیونسپل سیکشن نائن پینٹ سکس زیرو پوینٹ زیرو تھری زیرو کے تحت اس شہر پر نیوکلیر اٹیک کرنے پر پبندی ہے اور نہ ہی اس شہر پر بمبگرا کر اس کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے اس لاکھوں بنانے والے لوگوں کے مطابق اگر دنیا میں نیوکلیر وار ہوتی ہے تو کوئی تو ایسی جگہ ہو جو اس خطناک حملے سے بات سکے تو بھئی سب کنٹری کو چیکو کی طرف سے اڈوانس وارننگ دی جاتی ہے کہ وہ یہاں حملہ نہیں کر سکتے اس سے بھی سٹوپیڈ بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس شہر میں نیوکلیر ویپن کے ساتھ پکڑا جاتا ہے تو اسے پانسو ڈالر کا فائن بننا پڑے گا یہ سچ میں امیزنگ ہے نمبر تین آئسکریم رولز دوستو آپ سب نے یقینا نیو یارک سٹی کے بارے میں تو سنائی ہوگا یہ دنیا کا سب سے فیمس اور بڑے شہروں میں سے ایک ہے نیو یارک میں آئسکریم کو لے کر ایک بہت ہی ویری ڈلا ہے اس قنون کے مطابق آپ دن کے وقت اپنی پوکٹ میں کون آئسکریم ڈال کر باہر واک نہیں کر سکتے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آئسکریم پیک بھی ہو تو بھی انسان پوکٹ میں اسے نہیں ڈالنا چاہے گا اتنا پاگل تو کوئی بھی نہیں ہوتا کہ کون آئسکریم کو اپنی پوکٹ میں ڈالے جو کہ لیتے وقت ہی پگلنا شروع ہو جاتی ہے اس سے زیادہ سٹوپیڈ لا شاہد ہی کوئی ہو نمبر چار نو سلیپنگ دوستو یو ایس کی ایلینوئیس سٹیٹ میں فوڈ ایتھوٹی کی طرف سے بہت ہی سٹرکٹ لاب نائے گئے ہیں ایلینوئیس پرنسپل ایکٹ کے مطابق کوئی بھی ایمپلائی جو کہ اس جگہ کام کرتا ہو جہاں کسی بھی طرح کا فوڈ پرپیئر کیا جاتا ہے جیسے فیکٹری سفیڈ فیکٹری یا ایون ہر وہ جگہ شامل ہے جہاں کوئی بھی خانے کی چیز بنائی جاتی ہے اس لا کے مطابق کوئی بھی ایمپلائی وہاں نہیں سو سکتا چاہے اسے کتنی بھی نیند آ رہی ہو ونہ جوب سے تو جائے گا ہی اور ساتھ ہی ساتھ اسے پلینٹی بھی بننی پڑے گی دوستو نیو یارک کے لا کے مطابق اگر کوئی شخص سے کسی بیلڈنگ سے جمپ لگاتا ہے تو اس کو سزائے موت ہوگی سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بیلڈنگ سے خدا نہ خاصا جمپ لگا بھی دیتا ہے تو وہ سزا کے لیے بچے گا کہاں نیو یارک کی لا آتھوٹی کو چودہ ترپوں کی سلامی پیش کرنی چاہیے اپنے شہریوں کا اتنا خیال شاید اور کوئی نہیں رکھ پائے گا نمبر چھے نو بائٹنگ دوستو روڈ آئی لینڈ ایک یو ایس سٹیٹ ہے اس سٹیٹ کے لا کے مطابق ایک شخص کسی دوسرے شخص کو نہیں کار سکتا اس لا کو بنانے والے نے پتہ نہیں کیا سوچ کر یہ قرون بنایا ہوگا سٹیٹ ایکٹ کے مطابق اگر کوئی کسی کو گورتا ہے ناک پکڑ کر دباتا ہے یا کان اور لپسنگ کو کھینچتا ہے یا پھر کسی بھی جسم کے حصے پر کارتا ہے تو اسے ایک سے بیس سال کی قید ہو سکتی ہے لیکن میرے خیال میں اس طرح کی حرکتیں کرنے کے لیے انسان کا پاگل ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی نارمل پرسن بلا کسی کو کیوں کٹے گا برحال لا بہت سٹرکٹ ہے اور اسے فالو کرنا کمپلسری ہے نمبر سات اگلی فیسیز ایٹڈوگ دوستو امریکہ کے لاغے اکلا ہمہ میں ایک بہت ہی عجیب قنون پایا جاتا ہے اس سے لا کے مطابق کو کوئی بھی بچہ یا بڑا کتوں کی نکلے نہیں اتار سکتا یا ان کو گور نہیں سکتا لا انٹرڈیوز کروانے والے مہان لوگوں کے مطابق وہ کتے کی فیلنگ کو ہرڈ نہیں کرنا چاہتے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے پکڑ لیا جائے گا اور اسے فائن بھی ہوگا رپیٹ کرنے پر اسے جیل بھی ہو سکتی ہے تو دوستو ان میں سے کون سا لا آپ کو سب سے عجیب لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ٹیکر اللہ حافظ